الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء و اکرم المرسلین وعلا لہی وصحبہ ومن تبعہم بحسان الہیوم الدین و بعد آج تیرہ فروری دو ہزار بیس اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے جو ہمارا سسلہ جاری ہے جس میں ہم نے اصول فقہ اصول حدیث اور علم منطق کا انتخاب کیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تین سبجیکٹ میں سے اصول حدیث کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اس سے قبل ہم نے علم منطق سے جو ہے تصورات کی وضاحت جو ہے وہ مکمل کر لی ہے دو کتابوں سے بلکہ تین کتابوں سے ایک محاضرات فی علم المنطق سے جو عبدعاجز کی کتاب ہے اور دوسری متن سلم سے اور تیسری اداحل موبہم جو شرعہ علامہ دمنحولی الازہری رحمہ اللہ کی متن سلم کی تو آج ہم جو ہے مقصد منطق جو ہے اس کا ابتداء اور آغاز کرنے لگے ہیں جس کو کہتے ہیں التصدیقات تو اس سے ماہ قبل جو لیکچر ہے ہمارا آٹھ نمبر جو بھی اس کو سننا چاہتا ہے تو ہمارا جو چینل ہے مفتی محمد علی کے نام سے تو پلے لسٹ میں جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا علم منطق کورس تو اس میں جو آٹھ نمبر لیکچر ہے اس میں ہم نے تصورات کے مکمل دھورائی کی ہے تو جس کو تصورات صحیح سمجھ ہیں یا صحیح فہم ہیں ان کا تو وہ تصدیقات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے تصدیقات میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تصور اور تصدیقات کس کی اقسام ہیں تصور اور تصدیقات تقسیم اولی یا کیا ہیں علم کی اقسام اللہ مفتی علیک علم کی اقسام میں کس علم کی اقسام ہیں علم حصولی کی جس کو علامہ الاخدری نے کیا کہا ہے انواع العلم یعنی انواع العلم الحادث انواع علم الحادث تصور کا مطلب کیا ہوتا ہے تصور کا ادراک المفرد مفرد کو جاننا یہ جو صرف ہم مفرد کو جانتے ہیں اس کو منطق کی زبان میں کیا کہتے ہیں تصور لیکن اس کے ساتھ ایک قید لگتی ہے کیونکہ تصدیقات میں بھی تصور ہی ہوتا ہے مثلا آپ نے جملہ سنا زید قائم یہ جملہ سننے کے بعد سب سے پہلا جو آپ کی اقل ہے وہ کیا کام کرے گی دونوں کا تصور جانے گی دریک کہ زید کیا ہے قائم کیا ہے جب آپ تصور جان جائیں گے اس کے بعد کیا آئے گا حکم کے زید کھڑا ہے اب یہ مراد ہے تو تصدیق میں بھی آپ کیا کرتے ہیں مفرد کو جانتے ہیں لیکن مال حکم مال حکم لیکن تصور میں یہ کیا ہے تصدیق تصور میں کیا کرتے ہیں آپ مثلا زید قائم آپ نے زید کو جانا صرف اور قائم کو یہاں پہ یہ جو چیز ہے صرف زید کو جاننا ایک چیز کو جانا ہے یا دو کو ایک کو جانا ہے یہاں پہ کتنوں کو جانا ہے دو کو یہاں پہ جو دراکہ مفرد ہے اس کو کیا کہتے ہیں التصور المرکب کیوں مرکب ہے دو چیزیں آپ جان رہے ہیں ایک مفرد یعنی کنسپٹ کیا ہے زید سے کیا مراد ہے اور قائم سے کیا مراد ہے دوسرا حکم دو چیزیں ہیں لیکن یہ جو آپ نے صرف زید کو جانا کہ زید کیا ہوتا ہے ذات و مشخص ہے اس کا لون ایسا ہے رنگ ایسا ہے اس کا قد و قامت ایسا ہے اس کی نسبت یہ ہے اس کا مذہب یہ ہے یہ سارا کچھ اس کی رحیش یہاں پہ ہے تو یہاں پہ صرف آپ کیا صرف زید کو جان رہے ہیں ایک چیز کو اس کو کیا کہتے ہیں التصور البسید التصور البسید اسی کو آپ کتابوں میں کیا پڑھیں گے آپ جب کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں خاص کر ایسا غوجی یا دیگر جو کتابوں کی شرح ہے اس میں کیا لکھا ہوگا التصور اسسازج کیا ہے بسیط تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ تصدیق سے پہلے اگر آپ کو تصورات کا علم نہیں ہے تو آپ تصدیقات نہیں پڑھ سکتے دوسری بات ہم نے کیا کلیر کی تھی کہ تصدیق یہاں پہ کس معنی میں ہے تصدیق کس کے معنی میں ہے اعتقاد کے معنی میں ہے جب اعتقاد ہے تو اعتقاد کا مطلب کیا ہے یعنی اس میں سچ بھی ہو سکتا ہے اور چوٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو سچ اور جوٹ کا احتمال رکھے اس کو کیا کہتے ہیں قدیہ کیا ہے قدیہ اب قدیہ کی تعریف کیا ہوگی کہ مح تامالہ السدق والکویب کہ جس میں سچ اور چوٹ کا احتمال ہو لیکن آپ سلم اٹھائیں گے اس کے بعد ادعاہ المبہم اٹھائیں گے تو اس میں ایک قید اور ملے گی جو بہت مہم ہے لِذَاتِهِ بعض کتب میں یہ قید اب سوال یہ ہے کہ بعض کتب میں کیوں نہیں یا بڑی کتابوں میں جاتے ہیں کیونکہ بعض اوقات چیز مولف کے ہاں کیا ہوتی ہے معروف تو مولف یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو کاری یہ کتاب ہے اس کے ہاں بھی معروف ہے تو یہ قید اتنی بدہی ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے بعض احادیث میں ارکان اسلام کتنے ہیں تین بعض میں ارکان اسلام چار بعض میں پانچ بعض میں کلمہ کی شروط اور ہیں بعض میں وہ شروط بیان نہیں ہے تو یہ کیوں ہے ایسا اس وجہ سے کہ وہ جو مفاہم جو چھوڑے گئے ہیں ایک حدیث میں وہ واضح ہیں کلیر ہیں لیکن یہ احتمال کب ہے جب وہ حکم کی فرضیت پہلے نازل ہو چکی ہے اگر نہیں ہوئی تو ہم کہیں گے دو ہی احتمال ہے یا تو اس وقت جب آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا فرضیت نازل نہیں ہوئی یا فرضیت نازل ہو چکی تھی آپ نے صرف کچھ چیزوں پہ اکتفاق کیوں کیا کیونکہ باقی یہ چیزیں ہیں وہ واضح ہیں بدی ہی ہیں ہر مسلمان کے ہیں اب یہ جو ہے محتمل الصدق والقذیب لذاتی بعض کتب منطق ایسی ہیں کہ وہ قذب کا لفظ نہیں بولتے عدبا وہ کیا بولتے ہیں قدیعہ کسے کہتے ہیں محتمل الصدق بس جب آپ نے احتمال صدق کہہ دیا ہے تو مطلب قذب کا بھی احتمال ہے لیکن قذب کو زمان پہ لانا نہیں چاہتے عدبا عدب کس چیز کا یعنی قذب ایک بری چیز ہے جھوٹ ہے جب آپ کا ایک شیعہ کو بیان کرنے سے دوسری شیعہ کا ذکر واضح ہو رہا ہے تو کیوں کر رہے ہیں یعنی مطلب سلم اٹھائیں انہوں نے صرف کیا کہا ہے محتمل الصدق بس قذب کا نام نہیں لیا تو جب احتمال آ گیا تو مطلب احتمال صدق کے ساتھ دوسرا احتمال بھی ہے یہ معنی ہے لزاتی ہی کا مطلب کیا ہے جب آپ کوئی جملہ بولتے ہیں زیدن قائم آپ نے یہ جملہ بولا یہ جو جملہ ہے اس میں قذب کا احتمال ہے یا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے زیدن قائم سچائی کا احتمال ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے زیدن قائم آپ تو یہ تحقیق کرنے پہ ہی معلوم ہوگا اس کو جو ہے زیدن قائم اس کا ایک ماہ قبل ہے ایک ماہ بعد ہے جو لفظوں میں نہیں ہے ماہ قبل کیا ہے قائل صحیح قائل اس نے کہا ہے تو یہ جملہ وجود میں آیا ہے ماہ بعد کیا ہے خارج کلام ہے صرف اس کلام کو ایک کہنے والا ہے اور اس کلام کا وجود خارج میں ہے لزاتی ہی کا مطلب کیا ہے لزاتی ہی نہ اس طرف دیکھنا ہے آپ نے نہ یہاں پہ دیکھنا ہے وہ کہہ رہا ہے صرف آپ اس کو دیکھیں الجملہ من حیسو ہی الجملہ یعنی اس جملے کی حقیقت کو دیکھیں اجزائے مشتری کا کو خاصہ کو نہیں وہ کہہ رہا ہے نہ لائفٹ دیکھیں نہ رائٹ دیکھیں صرف اس کو دیکھیں اگر صرف اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے سچ اور جھوٹ کا اگر آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے یہاں پہ قائل آپ کو تین ملیں گے کتنے تین مقتوعن بالکذب اگر آپ نے قائل کو دیکھا مثلا یہاں پہ ہم جملہ لکھتے ہیں جب آپ نے صرف جملہ دیکھا ہے تو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی مثال کے طور پہ لیکن آپ نے جب قائل کو دیکھا ہے کس کو قائل کو کہ قائل اس کا کون ہے نہیں حکایت کی سے بیان کر رہے ہیں فیراؤن سے تو جب آپ نے قائل کو دیکھا کہ وہ فیراؤن ہے تو فیراؤن کیا ہے مقتوعن بالکذب مقتوعن کیوں مقتوعن بالکذب ہے مقتوعن بالکذب کا مطلب کیا ہے کہ سچ کا احتمال نہیں ہر حالت میں جھوٹ ہے یعنی جھوٹا شخص ہے یہ مقتوعن بالکذب کیسے ہوا کہ ہر حالت میں یہ جھوٹا شخص ہے کیونکہ یہ جملہ کس نے نکل کیا ہے اللہ رب العزت نے تو اللہ رب العزت کیا ہوا مقتوعن بالصدق کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہو تو جب اللہ تعالیٰ مقتوعم بس صدق ہے یعنی اس کی بات میں جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہے ادنا سا شبہ بھی نہیں ہے تو ایٹومیٹریکلی کیا ثابت ہوا کہ فیرون مقتوعم بالکذب ہے ہاں فیرون مقتوعم اس کو کہتے ہیں تناقد جو ہم پڑھیں گے یعنی اگر ایک قدیہ سچا ثابت ہو رہا تو دوسرا جھوٹا مثلا آپ نے کہا ہر پھل کیا ہے سیب ہے کیا ہے پھر آپ نے کہا کہا بعض پھل سیب نہیں ہے یہ تو تناقد نہیں ہو گیا پہلے آپ کہہ رہے ہو ہر پھل کیا ہے سیب ہے پھر آپ نے کہا بعض پھل سیب نہیں ہے کیونکہ ہر پھل تو سیب نہیں ہوتا تو ایک کی سچائی سے دوسرا جھوٹا ہو گیا اللہ رب العزت قطعی صادق ہے تو لہٰذا جب وہ قطعی صادق ہے تو جس کا جملہ رد کرنے کے لئے نکل کر رہا وہ قطعی قاضب ہو جب آپ نے دونوں قائل کو دیکھا اللہ رب العزت کو دیکھا تو قطعی کیا ہو گیا کہ جملے میں صرف سچ ہے جھوٹ نہیں ہے کیونکہ قائل کو آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ نے فیرون کو دیکھا تو آپ کو قطعی جھوٹ نظر آیا ہے سچ کا احتمال نہیں ہے لیکن ایسا شخص جس کا رد ایسی شخصیت نے نہ کیا ہو جو قطعی درجے کی نہ ہو قطعی درجے کی کون ہے اللہ رب العزت یا آقا کریم علیہ السلام اور اس کے بعد اب قرآن کریم جو قطع الدلالہ قطع السبوت اور قطع السبوت جو ہیں یعنی سبوت کے اعتبار سے اور دلالت کے اعتبار سے مان یا صرف سبوت کے اعتبار سے اور حدیث متواترہ لیکن متواترہ میں وہ قید لگاتے ہیں کہ معلوم من الدین بھی ضرورہ والی بھی ہوں اب یہ جو ہے یا دونوں احتمال ہوں گے یعنی قائل کو دیکھا تو کتنے احتمال ہوگے تین یا صرف جملے میں سچ ہے یا صرف جملے میں جھوٹ ہے یا کہ دونوں احتمال ہیں وہ کہہ رہا ہے ادھر نہیں دیکھنا آپ نے لی ذاتی ہی لی ذاتی اس جملے کو دیکھنا ہے صرف قطع نظر اس کے کہ یہ قرآن کریم کا جملہ ہے یا کس کا جملہ ہے تو جب جملے کو آپ دیکھیں گے تو سچ اور جوٹ کا احتمال ہے لیکن جب قائل کو دیکھیں گے یا صرف سچ رہے گا یا صرف جوٹ رہے گا یا سچ اور جوٹ دونوں کا احتمال ہوگا یہ احتمال اس میں کیوں ہے اللہ رب العزت اور انبیاء اکرام کے بعد یعنی ہر ایک سے وہ دوسرے تیسری قسم میں آئیں گے باقی سارے ہاں تیسری قسم میں سارے سارے کیونکہ ان کی بات میں احتمال ہے اس کے اوپر دلیل کیا ہے یہاں پہ جب باقی آئیں گے تو ہو سکتا ہے خاتہ ہم کہیں گے قذب نہیں کہیں گے تو خاتہ جو بمعنہ قذب یعنی قذب حجت نہیں ہوتا تو خاتہ بھی حجت نہیں ہے یعنی عدم حجیت میں شراک علت یعنی صحابی کوئی بات کہے گا یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر محلہ اشتہاد میں ہے تو محتمل الصدق یعنی محتمل الخطہ والصواب بولیں گے اس کے اوپر دلیل کیا کہے کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اشتہاد کرو اگر تمہارا اشتہاد صحیح ہوا تو دو عجر ہے اگر غلط ہوا تو ایک عجر ہے تو حضور نے خود ہی فرما دیا غیر نبی کے اشتہاد پہ لیکن آپ نے اوپر نہیں فرمایا کیونکہ قرآن نے کہا کہا کہ آپ کی بات میں ایسا کوئی احتمال نہیں ہے سوائے سچائی کے یہ ہو گیا اب یہ جو جملے میں سچ اور جوٹ کا احتمال ہے ایک مجرد جملہ کلام انا ربکم الالا کچھ ہو سکتا ہے اس میں مجرد کلام ہے آپ کو یہ سچ اور جوٹ کا جو احتمال نظر آیا ہے کس بنیاد پہ آیا ہے خارج کی بنیاد پہ کہ واقعی خارج میں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ جو خارج میں نسبہ خارجیہ تھی اس نے اس خبر کے اندر سچائی اور جوٹ کا احتمال قیم کر دی ہے مثلا میں نے کہا کہ زیاد عالم ہے مجرد یو کلام ہے یہ تو سچائی اور جوٹ نہیں ہے سچائی اور جوٹ کا احتمال کیوں آیا ہے کہ خارج میں دیکھیں گے واقعی زیاد عالم ہے یا نہیں ہے گفتگو کر کے اس کی ڈگری چیک کر کے جو بھی ہے یہ معنی ہے تو سچائی اور جوٹ کا احتمال جملے میں کیوں آیا نسبہ خارجیہ کے اعتبار سے سچائی اور جوٹ کا احتمال جملے سے کیوں ختم ہوا کبھی کبھی قائل کے اعتبار سے یہاں پہ کلیر یہ معنی ہے لیزاتی ہی اب آجیں آگے آپ نے کہا یہ جو نسبہ خارجیہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں علم منطق میں کہ مطابق للواقع ہے یا نہیں نہیں کہ کیا واقع ہی ایسا ہے یا ایسے کوئی آپ کو خبر دیتا ہے یار صد اللہ بھائی آپ کی ممتاز آگئی یہ مجرد خبر ہے آپ نے پوچھے یار واقع ہی ایسا ہے یعنی جو آپ خبر دے رہے ہو یہ حقیقت میں بھی ایسے واقع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا مطابق للواقع اللہ رب العزت آکم ہم تاج درجہ اتا فرمائی مطابق للواقع دنیا اور آخرت میں بھی ہم سب کو غیر مطابق للواقع غیر مطابق للواقع یہ جو واقع ہے یعنی آپ کو جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ پہلے ہو چکا ہے پہلے کیا ہے ہو چکا ہے ہو چکا ہے تو تب ہی تو احتمال ہے مثلا ریزلٹ آ چکا ہے تب ہی احتمال ہے اگر ریزلٹ نہیں آیا تو مثلا آپ کہیں میرا نتیجہ چیک کرنا چیک کرنا نا بھی واقع تو نہیں ہوا ابھی آپ نے مجھے کہا کہ لی بھائی میرا نتیجہ اب چیک کر کے آئیے ابھی میں نے چیک کرنا ہے نتیجہ واقع جب میں چیک کروں گا تب واقع ہوگا کہ آیا ہے یا نہیں آیا تو جو چیز کی آپ خبر دیتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے وہ پہلے واقع ہو چکی ہے تب بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حقیقت میں بھی ایسی واقع ہوئی ہے یا اکس واقع ہوئی ہے اب جب وہ چیز واقع ہو چکی ہے سہی تو جو چیزیں واقع نہیں ہوئیں وہ نکل جائیں گی مثلا انشاء مرکب الانشائیہ ٹھیک ہے المرکب انشاء کیا مطلب ہے آپ کہتے ہو کہ جس میں صدق اور قاذب کا احتمال نہ ہو ٹھیک ہے صحیح انشاء کا مطلب یہ نتیجہ ہے یہ کیا ہے نتیجہ ہے یعنی آپ تعریف میں نتیجہ بیان کر رہے ہو تعریف کہاں پہ ہے ایک ہوتی ہے چیز اس کے اوپر اثر مترطب ہوتا ہے یہ اثر ہے صدق اور قاذب کا احتمال ہونا یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہونا کیا ہے اثر ہے یہ اثر کس پہ واقع ہوا ہے یعنی کس کی وجہ سے یہ اثر آیا ہے یعنی کس کی وجہ سے یہ احتمال واقع ہوا ہے مطابق واقع کی وجہ سے کس کی وجہ سے کہ خارج میں یہ کام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا اب یہ جو انشاء ہے اس میں کوئی چیز واقع ہوئی نہیں کیونکہ آپ کہتے ہو پانی پیئیں حکم دے رہے ہیں کیا وہ پہلے پانی پی چکا ہے وہ آپ کی حکم کے بعد واقع ہوگی تو مطلب اگر کلام کے وقت جو متقلم بھی ہی چیز ہے اگر وہ پہلے واقع ہو چکی ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے کیونکہ تب ہی تو ہم دیکھیں گے مطابق لیلواقع ہے یا نہیں اگر متقلم کے کلام کے وقت متقلم بھی ہی جو چیز ہے یعنی جس کی خبر دی جاری ہے اگر وہ واقع نہیں ہوئی بلکہ بعد میں ہو نہیں ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں اب یہ جو انشاء ہے اس کی دو قسمیں ہیں انشاء طلبی یہ ابھی لکھ رہے ہیں کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوگا ہم نے کہا قدیہ کیا ہے اچھا یعنی قدیہ جس میں جھوٹ کا احتمال ہو ہم نے کہا کہا قدیہ کیا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو اب یہ تعریف ہے آپ پڑھ چکے ہیں قیوت کہ جنس بیان کی تو کیا چیز خارج ہوگی نو بیان کی تو کیا چیزیں خارج ہوں گی آپ نے تعریف کی اب تعریف سے کون سی چیزیں خارج ہو رہی ہیں جو اس تعریف میں نہیں آئیں گی ہم نے ایک انشاء ہے ہاں جی ایک انشاء خارج ہو گیا انشاء کیوں خارج ہوا کیونکہ جب آپ نے کلام کیا ہے اس وقت وہ واقعی نہیں ہوئی چیز انشاء کی پھر کتنی قسمیں ہیں چاہے طلبی ہو چاہے تنبیہی ہو تنبیہی جیسے حرف ندہ تاجب یہ ساری چیزیں قسم طلبی عمر نہیں تمنی وغیرہ یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی نکل گئی عمر حکم دینا طلب ہے نہیں میں بھی طلب ہے لیکن عمر میں طلب فعل ہے نہیں میں طلب کف ہے یعنی رکنا ہاں جی دوسرا یہ بھی نکل جائے گا مرکبات تقییدیہ مرکبات تقییدیہ مرکب تقییدی بہت اہم لیکچر ہے اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ذہن کریں گے سارا ڈسٹرمنس ہو جائے گی مرکبات تقییدیہ کا مطلب کیا ہے کہ تقیید آپ صرف بیان کر رہے ہیں تقیید کی دو صورتیں ہیں تقیید کی یعنی کسی شیعہ کو آپ مقید کر رہے ہیں یا اضافت یا صفہ یعنی کسی بھی شیعہ کو آپ جب مقید کرتے ہیں تو دو ہی چیزوں سے کرتے ہیں یا اضافت سے آپ نے کہا غلام زیدن جب کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہوئی تو سچ اور جوڑ کا احتمال کیسے ہوگا کیونکہ غلام زیدن مکمل نہیں ہوا اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ واقع ہوئی ہے جب وہ ہے ہی نہیں تو سچ اور جوڑ کا احتمال کیسے غلام زیدن عالم اب عالم واقع ہو چکا اس کا علم اب ہم دیکھیں گے کہ واقع ہی عالم ہے یا نہیں ہے صفہ جیسے آپ کہتے ہو راجلن مجتہیدن صحیح اب وہ جو آگے واقع ہوگی چیز اس کے اشتیاد پہ اس کے اوپر مترتب ہوگا کہ واقعی یہ مجتہید ہے یا نہیں ہے یہ نکل جائے گا اور کیا نکل جائے گا بیعتو وشترائیتو کب انشائی اقود کے وقت انشائی اقود یعنی جب آپ کسی کے ساتھ ایگریمیٹ کرتے ہیں اس وقت جب آپ یہ لفظ بولیں گے تو اس وقت ان لفظوں میں سچ اور جوڑ کا احتمال نہیں ہے بلکہ طلب ہے اب سوال یہ ہے کہ بے تو اشترائیتو کیا ہے فیل با فائل تو فیل با فائل کیا ہوا خبر مطلب کوئی چیز واقع ہو چکی ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس حالت میں شریعت نے ان کو اگرچہ یہ فیل با فائل ہیں لیکن شریعت نے ان کو انشاء کے معنی میں لیا ہے بیعتو یعنی انا اطلب منکا البیع کہ میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں یہ چیز بیچ دو اصل کلیمہ کیا تھا اطلب منکا البیع شریعت نے اس کی جگہ مترادف کیا لیا بیعتو کیوں لتحقیق کے لیے کہ تحقیق واقع ہو جائے کہ واقعی آپ خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ نکل گئے تو انشاء طلبی تنبیحی نکل گئی مرکبہ تقجیدیہ نکل گئے اور انشاء عقود نکل گئے یہاں تک کوئی ڈاؤوٹ ہو اب یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے محتمل الصدق والقذیبہ لیزاتی اس کے بعد ابھی آپ نے کیا پڑھنا ہے لیکن آپ سے اگر کوئی سوال کہ کہ انشاء میں بھی جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے انشاء میں بھی جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے اب سمجھئے بڑی اہم بات ہے یہ جو جملے آپ جو بھی بولیں گے چاہے انشاء بولیں چاہے خبر بولیں چاہے انشاء ہو چاہے خبر ہو یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے یہ کیا کہلائے گا دال جس کے اوپر وہ دلالت کر رہا ہے وہ کیا کہلائے گا مثلا زیدن قائم آپ نے یہ جب جملہ بولا ہے یہ دلالت کس پہ کر رہا ہے قیام زیدن پہ یعنی زید کے کھڑے ہونے پہ دلالت کر رہا ہے تو یہ جملہ کیا کہلائے گا دال ہے یا نہیں اور زید کا کھڑا ہونا یعنی قیام زیدن کیا کہلائے گا مدلول یہ جو مدلول ہے اس جملے کا یعنی اس جملے سے جو مدلول نکلے گا اس کی کتنی قسمیں ہوں گی دو مدلول مطابقی بالکل آسان ٹرم ہے تاکہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے مدلول لزومی لزومی صحیح کوئی بھی منطق کے آپ کتاب اٹھا لیں یہ اقسام میں قدائے پڑھنے کے بعد یعنی آپ کو 95% چیزیں یہی ملیں گی 5% ہم اختصار اس لئے کر رہے ہیں کہ ابھی آپ ہر چیز کی بحث یہاں پہ نہیں کر سکتے مدلول مطابقی کیا ہے اب آپ دلالہ مطابقہ سمجھ چکے تصورات میں کہ جس کے لئے وہ لفظ وضع کیا ہے اسی کے اوپر دلالت کرے زیدن قائم زیدن قائم کس کے لئے وضع کیا ہم نے قیام زید کے لئے اگر آپ زیدن قائم سے قیام زید مراد لیتے ہیں تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اسی معنی کے لئے کیا ہے جس کے لئے وضع کیا گیا ہے تمام المعنی ہے تو دلیل مدلول مطابقی کہلائے گا زیدن قائم سے مدلول مطابقی کیا ہوا زید کا کھڑا ہونا مدلول لزومی کیا ہوا اس کا آپ نے کہا کہا مدلول لزومی کیا بنے گا کہ زید بیٹھا نہیں زید کیا زیدن قائم اس کے لئے وضع کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہو کہ زید بیٹھا نہیں ہے نہیں نا تو زید بیٹھا نہیں ہے یہ کس سے لزوم نکلا کھڑے ہونے کہ جب کھڑا ہے تو لازم ہے کہ بیٹھا نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے مدلول لزومی ہم نے جو تقسیم کی ہے کہ صدق اور قذیب یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے صرف مدلول مطابقی میں یعنی اس اعتبار سے وہ تقسیم ہے انشاء اور خبر کی لیکن مدلول لزومی میں دونوں برابر ہیں مدلول لزومی میں خبر میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے اور انشاء میں بھی ہے سمجھیں شیخ سعید ان کے پاس مثلا پیسہ ہے اچھا خاص ہے پیسہ اللہ رب العزت نعمت دنیا بھی کسر سے اتاک کرے سب کو حلال اس کے ساتھ نفع دائمی یہ مسی سے باہر کھڑے ہیں معذرتن شخصات مسی سے باہر کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے لئے دے دو یہ جملہ بول رہے ہیں سمجھئے گا بڑی اہم بات ہے یہ بول رہے ہیں ایک منٹ ممال اللہ کہ مجھے اللہ کے لئے دے دو یعنی اللہ کے مال میں سے دے دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ کیا ہے انشاء اللہم افتالک عمر یعنی انشاء طلبی ہے شیخ کمر آئے انہوں نے دیکھا ساد بھائی تو مسجد کے باہر کھڑے مانگ رہے ہیں آتونی ممال اللہ انہوں نے کہا اتاق اللہ یا شیخ ساد انتا کزپت انہوں نے کہا شیخ ساد معذرتن شیخ ساد اللہ سے ڈرو تم جھوٹ بول رہے ہو شیخ کمر سے میں نے پوچھا کمر بھائی ساد بھائی تو کہہ رہے ہیں آتونی انشاء طلبی ہے آپ نے ان کو جھوٹا کیسے کہا مانا سمجھا گئے کمر بھائی نے مجھے کہا علی بھائی آپ مدلول مطابقی لے رہے ہیں آپ کیا لے رہے ہیں مدلول مطابقی آپ کو مدلول لزوم بھی نہیں پتا میں یہاں پہ شیخ کمر بھائی کہہ رہے ہیں مجھے کہ علی بھائی میں یہاں پہ لزوم مراد لے رہا ہوں میں نے کہا کمر بھائی سمجھائیں تو یہاں پہ لزوم کیا ہے انہوں نے کہا علی بھائی یہ جو میں لزوم یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ جب شیخ سعید کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے مال سے دے دو اس کے پیچھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے میرے پاس مال نہیں ہے تو جب میرے پاس مال نہیں ہے لزوم اس جملے میں موجود ہے تو ان کے پاس مال ہے تو رہیزا جھوٹے ہیں مانا سمجھا گیا یہ چیز ہے اب آپ کسی کو بھی کہیں کہ جملہ انشاء میں بھی صدق اور قذب کا احتمال ہوتا ہے جملہ خبریہ میں بھی ہوتا ہے تو قید کیا لگانی ہوگی مدلول مطابقی سوال یہ اب کہ جملوں میں مدلول مطابقی کی قید کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ اصل ہے کسی بھی لفظ کی دلالت دلالہ مطابقہ کیا ہے اصل ہے اصل کا ذکر نہیں کیا جاتا جب اصل سے خارج ہونا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے جب آپ کہیں گے کہ انشاء میں صدق اور قذب سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے اب آپ اصل سے خارج ہوئے ہیں اصل سے تب آپ بیان کریں گے جو اصل سے خارج ہو رہا ہے اس لئے جملوں میں مدلول مطابقی ذکر کیونکہ اعتونی جس نے مراد لیا مطابقہ ہے اگر شیخ کمر کہتے ہیں اعتونی سے جھوٹ ثابت ہو رہا ہے تو یہ کیا جھکر کریں گے کلیر ہو گیا مدلول مطابقی اور مدلول لزومی تو جو ہم نے سچ اور جھوٹ کا احتمال کا فرق کیا ہے جملوں میں یہ کس اعتبار سے ہے اللہ مفتہ علیک مدلول مطابقی کے اعتبار سے لیکن مدلول لزومی میں دونوں سچ اور جھوٹ ہو سکتے ہیں صحیح بات مثلا آپ نے کہا شیخ صاد نے شاہ صاحب کو یار مجھے پانی دینا صحیح انہوں نے آپ سے کیا کہا یار اللہ سے ڈریں آپ نے کہا یار میں نے تو پانی مانگا ہے میں اللہ سے کیسے ڈروں اللہ سے ڈرنا تو اس وقت ہے جب میں نے جھوٹ بولا تو میں نے تو طلب کی ہے کوئی چیز وہ کہیں گے کہ نہیں جب آپ نے پانی مانگا ہے اس سے لازم کیا نکلا کہ آپ کے اندر اس ستاعت نہیں ہے آپ شو یہ کرنا چاہتے ہیں یا شو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں کیا بنتی کے لئے ہوئی کلیر ہو گیا یہ سوال ابھی شروع ہو رہے ہیں یہ مقدم ہے وہ باز صحیح ہو گیا ابھی پہلا ستاعت مکمبل نہیں ہوا اب آپ نے کہا ہے صدق اور قذب سچ اور جھوٹ کا اس کا محل کیا ہے یعنی سچ اور جھوٹ کہاں پہ واقع ہوگا کیسے پہچانیں گے محل شیخ اللہ الدین بھائی کو اللہ تعالی جزائی خیر عطا فرمائی آج کلم بڑی واضح ہے محل صدق والقذب یعنی ہم سچ اور جھوٹ کو کیسے جانے گے اس کا مکان کونسا ہے تین فرق یہ بہت اہم بات ہے آج جو اہل سنت خود کو کہلاتے ہیں یا سنی کہلاتے ہیں بعض متشدد لوگ ابھی آپ کو سمجھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے آپ میں انحراف پہ ہیں دیکھئے گا پہلا کیا ہے عقیدہ کہ سچ اور جھوٹ کا میار یعنی مدار اس کے اعتقاد پہ ہوگا مطابق لیل اعتقاد اعتقاد کس کا متکلم کا کلام کرنے والے کے اعتقاد کے مطابق یہ بڑی اہم بحث ہے مطابق لیل اعتقاد او عادم المطابق اب ہم نے آگے ایک چیز محضوف کر دی وہ کیا کھلاتی ہے احتباق کیوں کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا مطابق لیل اعتقاد ہم نے آگے کیا ذکر کیا وہ عادم المطابق تو پہلے کلام سے ایٹومیٹیکلی سمجھا رہا کہ عادم المطابق لیل اعتقاد یہ کیا مطلب آپ ایک صرف جملہ اگر سمجھنا ہے تو وہ آپ خود پڑھیں ذہن میں ابھی سمجھا ہوں ابھی تو حکم پہ مت آئیں جلدی ہاں مطابق لیل اعتقاد کا مطلب کیا ہے مطابق لیل اعتقاد یہ دیکھیں میں نے کہا زیدن قائم زیدن میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ زید کھڑا ہے فی الحقیقت وہ کھڑا ہے یا نہیں ہے جائے بھاڑ میں لیکن میرے عقیدے میں ہے میں اس کو صحیح مانتا ہوں کہ کھڑا ہے اس کو کیا ہے صحیح مانتا جب مجھ سے پوچھیں گے علی بھائی زید تو کھڑا نہیں وہ کہے گا میں کہوں گا کہ زید کھڑا یا نہیں کھڑا لیکن میرے عقیدے میں کہ زید کھڑا ہی ہے یعنی متقلم کے اعتقاد کے مطابق وہ جو اعتقاد رکھتا ہے وہی وہ کلام کریں ابھی آجیں آگئے پھر میں آپ کو اس کا سمرت الخلاف سمجھاتا ہوں دوسرا کیا ہے مطابق للواقع ہو مطابق للواقع کہ کسی بھی جملے کی سچائی اور جھوٹ کا میعار کیا ہے مدار کہ حقیقت کے مطابق ہو یا حقیقت کے خلاف ہو یعنی خارج میں اس کا عقیدہ چاہے جو بھی ہے مثلا آسان سی مثال سمجھاتے ہیں آپ ایک عالم کو بڑا مانتے ہیں کوئی اپنا موت تقید جو ہے اپنے عالم کو بڑا مانتے ہیں میں نے اس کو کہا یار جو آپ کے شیخ نے یا آپ کے پین نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے وہ کیا کہتا ہے علی بھائی میرے پیر نے چاہے بات کی ہے غلط ہے چاہے صحیح ہے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میرا پیر سچا ہے میرا پیر کیا ہے یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیر سچا ہے وہ اس کے نظر سچ کا مہیار کیا ہے مطابق لے اعتقاد مطابق لے واقعے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کمر بھائی آپ کا پیر ہو سچا آپ کے عقیدے میں لیکن حقیقت میں آپ کے پیر کے قول کے اوپر دلیل قائم نہیں ہے وہ کہتا ہے علی بھائی میں نے آپ کی سننی نہیں جب ہم ان کو سچا مانتے ہیں تو ان کی بات سچی ہے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت یہ کتنا بڑا فرقہ ہے یہ لوگ کون ہیں جو ہر بات کو اپنے اعتقاد پر پرکتے ہیں حقیقت پر نہیں دوسرا قول کہ مطابق للوا کے ہو مطابق یعنی حقیقت کے مطابق ہے یعنی حقیقت کے خلاف ہے آپ نے پڑا ہوگا سمہ اور فا کس کے لئے آتے ہیں فا کس کے لئے ترتیب ما تاقیب تاقیب مطلب فورا ترتیب مطلب یعنی بعد والی شہ پہلے والی شہ کے بعد میں ہو سمہ کس کے لئے آتا ہے ترتیب ما تاقیب وہاں پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے ساتھ لوگا کی کتابوں میں کہ یہاں پہ تاقیب اور تاخیر ہر چیز کے اعتبار سے ہے یعنی اس کی طبیعت کے اعتبار سے ہے یہ نہیں ہے کہ تاقیب کا مطلب کہ فوراں ہو جائے نہیں ہر شہ کی طبیعت دیکھیں گے تو مطابق للوا کے کسی شہ کا خارج میں ہونا تو ہر شہ کی طبیعت کے حساب سے ہوگا بہر چیزوں کا مطابق للوا کے سے مراد دلیل کے مطابق ہونا یعنی اس کے اوپر دلیل صحیح قائم ہو دلیل باطل نہ ہو اگر دلیل باطل ہوئی تو ہم کہیں گے مطابق للوا کے نہیں ہے مطابق للوا کے تیسرا فریق کیا ہے یہ کون سامنے پڑ رہے ہیں ہم نے کہا سچ اور جوٹ کا احتمال ہے لیکن اس کا محل کیا ہے میار مدار کیا ہے کیسے ہم پرکھیں گے سچ اور جوٹ کو تیسرا کیا ہے مطابق للعتقاد والواقع ان کے نزید کیا ہے کہ جو چیز اعتقاد اور واقع دونوں کے مطابق ہو معن ایک ہی وقت میں وہ کیا کہلائے گی سچ اگر دونوں کے مطابق نہیں ایک ہی وقت میں وہ کیا ہے جوٹ اگر دونوں میں سے ایک کے ساتھ مطابق میں تو وہ نہ سچ نہ جوٹ ہے اس کے سچ اور جوٹ کا احتمال نہیں کہ آپ سمجھیں یہ کس کا عقیدہ ہے النظام الموتزلی کہاں سے انحراف ہے لوگ کہتے موتزلی یہ نہیں آج کے دور میں کتنے لوگ موتزلی ہیں کہ ہر چیز کو اپنے عقیدے کی بنیاد پرکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے ابھی ہم نہیں سننا چاہتے ان کے خلاف دلیل یہ دیکھو اپنے اعتقاد کے مطابق یہ کس کا ہے الجاہز کا ہاں جی الجاہز النظام الموتزلی یعنی فرقہ موتزلی یہ کیا الجاہز فرق کیا نکلا ایک شخص نے کہا عیسائی نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کول سچ ہے یا جھوٹ ہے کس کے مطابق سچ اور کس کے مطابق جھوٹ ہے میں لکھتا ہوں اللہ سالس سلاس علی الحکایہ ہم حکایت طور پر بیان کر لیں یہ کس کے نظیق کول صحیح ہے کس کے نظیق باطل ہے کس کے نظیق نہ سچ نہ جوٹ ہے یہ عجرہ ہے عیسائیوں کے نظیق یہ سچ ہے نہیں اب آپ عیسائیوں کو نہیں یہ عیسائیوں کا قول کس کے نظیق سچ ہے کس کے نظیق جوٹ ہے کس کے نظیق نہ سچ ہے نہ جوٹ ہم نے تین فرق بیان کر دیئے پہلی رائی یہ ہے دوسری رائی یہ ہے تیسری یہ کس کی رائی ہے یہ اہل سنت جمہور علماء صحیح اسی پر فتوہ ہے یہ کول مطابق للاعتقاد سچ ہے مطابق للاواقع جھوٹ ہے اور مطابق للاعتقاد والواقع یہ نہ سچ نہ جھوٹ اللہ مفتح لیک تعلیل کریں آپ جواب بالکل کریکٹ ہے ہنڈر پرسنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رائے کے مطابق یہ کول صحیح ہے کیوں عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تین میں سے ایک اللہ عزو بللہ ہم کلام کے سچ ہونے کا میار یا جھوٹ ہونے کا میار کیا ہے مطابق للاعتقاد یہ کول عیسائی کا اس کے اعتقاد کے مطابق ہے لہذا کول صحیح ہے کتنا بڑا فرق ہے ہمارے ہوتا نہیں ہوتا متشدد لوگ یعنی میں مثال دے چکے ہوں یہ قول تیسرے فریق کیا نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے کیوں نہیں ہے کہ مطابق للاعتقاد ہے لیکن مطابق للاعقی نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ ایک ہی ہے وہ اجزاء سے پاک ہے ان کے مطابق دوسرے فریق کے مطابق جھوٹ کیوں ہے کیوں کہ مطابق للاعتقاد ہے لیکن مطابق للاعقی نہیں ہے اب آپ آئیں قرآن سے مثال یہ کیسے ہو تیسرے کیسے ہو یہ جملہ جھوٹ تو ہے ہم نے کہا کہ میں نے کیا بولا اس لیے کہ تیسرے کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی شئے سچ ہوگی جب وہ دو چیزوں کے ساتھ مطابق ترکھ گی اعتقاد کے بھی اور واقع کے بھی یہ چیز اعتقاد کے ساتھ مطابق ترکھتی ہے اب ہم عیسائی کی مثال سمجھیں کہ عیسائی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے یہ جملہ عیسائی کے عقیدے کے موافق ہے یا نہیں ہے تو اعتقاد کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا لیکن حقیقت یعنی مطابق للواقع نہیں ہے مطابق للواقع مطلب کیا ہے کہ خارج میں حقیقت میں نہیں ہے اب یہاں پہ خارج کیا مراد ہے دلیل کہ جو حقیقی دلیل قرآن کریم ہے اس کے موافق نہیں ہے یہ چیز تو جب ایک کے موافق ہوا دوسرے کے موافق نہیں ہوا تو ہم نے کیا کاتیسہ فریق کیا کہتا اگر دونوں کے موافق ہو مان ایک ہی ساتھ تب سچ کہیں گے دونوں کے خلاف ایک ہی ساتھ ہو تو جھوٹ کہیں گے اگر دونوں میں سے ایک کے خلاف ہو ایک کے ساتھ مطابق رکھے نہ سچ بولیں گے نہ جھوٹ کہیں گے اس کو توقف کریں گے لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں یہ جمہور علماء مسلمین کہ یہ کول جو اب باطل ہے کیوں مطابق لیلواقع نہیں ہے اب منطق ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے لیکن پھر بیس پہ عمل ہوتا ہے پھر کہتے ہیں موتازلیہ ختم ہوگئے مطابق لیل اعتقاد پہ عمل ہوتا ہے آج مطابق لیلواقع پہ تو آتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی دلیل کیوں سنیں تم بڑے عالم آگے یہ جو بڑا عالم ہونا ہے یہ اعتقاد ہے اس کا ہم چھوٹے بھی ہوں دلیل تو دکھا رہے ہیں کہ یا دلیل دیکھ ہا اگر دلیل مختلف انفی ہے تو اس میں کوئی لیکن ایک دلیل متفق انہالی باطل ہے یہی پرابلم ہوئی امت مسلمہ میں کبھی بھی تفریقہ بازی نہ ہوتی اگر اس چیز کو اپنا دے اس چیز میں انصاف ہے شخصیت پرستی اندی تقلید ہے ہم آج تک پیٹ پیٹ کے تھک گئے ہیں کہ سید ابو بکر صدیق رضی منقطے ہے دعیف ہے اور مقابل میں صحیح حدیث ہے کہ جس میں گواہی کا ذکہ نہیں بلکہ میراس کا دعوی ہے اگر انصاف ہوتا اعتقاد نہیں شیعوں کا اعتقاد کیا ہے ظلم کیا وہ اپنے اعتقاد کے مطابق لے رہے ہیں ان کو دلیل سے کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے کیا کیا اہل سنت اگر علماء مسلمین اس کا اعتبار کرتے تو کہتے ہیں دلیل ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں اہل سنت پہ الزام ٹھرائیں ہم کہتے ہیں تمہاری کتب میں ہے لیکن مطابق لیل واقعہ یہ نہیں ہے مطابق لیل واقعہ کا مطلب کیا دلیل اور دلیل کا مطلب صحیح ہو دلیل صحیح ہوگی تو دعویٰ صحیح ثابت ہوگا اب یہ تو آگی شیعوں کی ادھر آجائیں اہل سنت کے بعد متشددین وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدہ ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی سیدہ کائنات کی اہل سنت کے منصفین علماء اہل سنت جرو تعدیل نے کہا ہے کہ سیدہ ابو بکر صدیق نے جنازہ نہیں پڑھایا اب جو کہتے ہیں پڑھایا ہے وہ دیگر دلائل لاتی ہیں جو باطل ہیں مطابق لیلواقع نہیں لیکن عقیدہ بنا لیا کہ ہمارا عقیدہ ہے پڑھایا ہے تو لہذا یہی صحیح ہے یہ روایت جو ہے ایک شعبی کے طریق سے یہ بھی منکت یہ بھی منکت او فی دعف یعنی ایسے کبار محدثی نے کہا عبدالعالی بن عبدالمساور کے طریق سے مطروق راوی ہے فرات ابن صاحب کے طریق سے مطروق راوی امام دارہ قتنی اور سب نے کہا محمد ابن زیاد الحان فی موضو قذاب راوی ہے علامہ بن اجی نے کہا جتنی بھی روایت جنازہ پڑھانے پہ آئی ہے سیدھا کائنات کا جنازہ انہوں نے پڑھایا ہے وہ متروکین نے سخ دائیف راوی نے روایت کی یہ فرق ہے اگر مطابق لیلواقع پہ عمل ہوتا تو انصاف ہوتا جب انصاف ہوتا تو تفریقہ کبھی نہ ہوتا یہ معنی سمجھا گیا سارا یہ دیکھ ہے اب دیکھیں سرکل کیسے ہوتا ہے سرکل اہل سنت میں سے جنازہ پڑھایا ہے سیدھا کائنات کا کیونکہ امام بھیکی نے کہا کہ صحیح عدی جو بخاری میں ہے اس میں یہ آئے کہ صلی اللہ علیہ علیہ کلی ہے اب دیکھیں اہل سنت کے بعض کبار علماء نہیں جو اسلاف میں اسلاف ہم کیا بولتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں دو سو سال کے اسلاف نہیں ہیں ان کے ہاں تو اپنی رائے کو ثابت کرنے کا غلبہ تھا یہ دیکھیں اہل سنت جو کہتے ہیں سیدہ مبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا یہ صحیح بخاری ہے یہ غیر بخاری ہے جب جنازے کی بات کرو تو اہل سنت یہاں سے ایسے آجاتے ہیں سیدہ بخاری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اب شیعہ دیکھیں کیسے سرکل کرتے ہیں جب شیعوں کو کہ سیدہ کائنات کا دعوی میراز کا تھا ہیبے کا نہیں تھا میراز کا تھا وہ صحیح بخاری کو چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں غیر بخاری میں اور جب جنازے کا کہو شیعوں کو کہ جنازہ پڑھایا ہے سیدہ مبکر صدیق نے پھر غیر بخاری کو چھوڑ کے صحیح بخاری کی طرف آجاتے ہیں یہ لی اس میں کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھانا صحیح بخاری میں گیا کہ مولا علی نے پڑھایا اور باقی کتب میں آئے کہ مولا علی نے نہیں پڑھایا اب یہاں پہ بخاری پہ آگے اور پہلے بخاری میں تھا مراز کا دعوی اس کو بخاری میں چھوڑ دیا دوسری کتب پہ آگے یہ ہے اعتقاد پھیرتا ہے مطابق للواقع میں سرکل نہیں ہوتا چلیں مطابق للواقع کے مطلب یہ حقیقت خارج میں بھی ایسے ہی ہو خارج میں یا حصی چیز ہوگی یا دلیل ہوگی ہم نے کہ زید کھڑا ہے حصی چیز ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ زید واقع ہی کھڑا ہے یہ مطابق للواقع اور اگر آپ کو کہے کہ نماز فرض ہے یہ دعویٰ ہے جملہ خبری ہے سچ کا مطابق للواقع یہاں مطابق للواقع کیا ہوگا دلیل حصی چیز چلیں کیا ٹائم ہوگی سمجھیں بغیر نہیں سمجھ سکتے ہم نے کہا معنی کی اقسام کیا بیعتبار المحل مفہوم اور مستاق اعتبار کا مطلب یہاں مفہوم میں مختلف ہے مفہوم اسی قدیہ یہ جو قدیہ ہے اس کے معلوم آپ کتنے نام ہیں خبر خبر بھی کہتے ہیں اس کو مقدمہ بھی کہتے ہیں اس کو مطلوب بھی کہتے ہیں اس کو نتیجہ بھی کہتے ہیں اس کو مسئلہ بھی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک قدیہ ہے اتنے نام کیوں آپ سمجھئے گا مختلفان فیل اعتبار زید قائم کیا قدیہ ہے زید قائم یہ جو زید ہے اگر ہم نے ذینی معنی کی اعتبار سے کس اعتبار سے تو اتنے نام بنے لیکن جب ہم نے خارج میں دیکھ خارج میں وہی زید اور قائم ہے قیام زید ہے تو سب میں خارج میں فرد تو وہی رہے گا فرد میں تو تبدیلی نہیں آئی یہ معنی مختلفان فیل اعتبار متحدان فیل حقیقہ کیا مطلب مسئلہ کسی اعتبار سے کہیں گے کسی شخص نے پوچھا آپ سے زید قائم کیا ہے زید مسئلہ ہے تو اس اعتبار سے آپ نے کیا کہا مسئلہ یعنی ذہنی مفہوم کے اعتبار سے اس نے پوچھا جب آپ نے مقدموں کو ترتیب دیا وہ جو نتیجہ نکال کہ زید قائم آیا تو اس کو آپ نے کہا کہ نتیجہ کیوں استنتاج من المقدمہ تین کہ اس کو آپ نے مقدمہ تین سے نکال لیا تو اس اعتبار سے آپ کہ دو مقدموں میں سے ایک یہ جملہ ہے خبر کسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ صدق اور کاذب کا احتمال ہے احتمال اعتبار مختلف ہیں لیکن حقیقت میں زید قائم ہی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں یہاں بھی زید قائم وہی فرد تھا یہاں بھی وہی فرد تھا خارج کہاں پہ آیا ذہنی معنی میں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے یہ ہے اب ہر ایک مثلا پہلے آپ نے اس اعتبار سے لی تقسیم آپ نے خارج میں دیکھا تو وہی قیام زید پھر آپ نے اس اعتبار سے ذہن میں سوچا کہ نتیجہ کیوں ہے مفہوم معنی صحیح آپ نے پھر اعتبار میں ذہنی معنی میں تو مختلف ہیں لیکن حقیقت میں جب ہم نے سارے اعتبارات کو دیکھا تو وہ ایک چیز تھی تھک تو نہیں گئے ہم نے یہ کہا مختلف انی فی اعتبار متحد انی فی الحقیقہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہنی معنی ہے ذہنی معنی اس اعتبار سے مختلف ہے جب آپ نے وہی ذہنی معنی ہر دفعہ معنی کے بعد خارج میں اس چیز کو دیکھا تو ایک چیز نظر آئی آپ نے کہا زید قائم نتیجہ بھی ہے پھر آپ نے خارج دیکھا وہی زید کا کھڑا ہونا آپ نے کہا زید قائم مسئلہ بھی ہے آپ نے مسئلہ کا معنی دیکھنے کے بعد خارج میں دیکھا وہی زید کھڑا ہونا مراد ہے یعنی وہی فرد پایا جا رہا ہے تو یہ سارا معنی ہے آپ تلوی اٹھائیں اس میں آپ دیکھیں ایجاب وجوب واجب یہ جو چیز ہیں کیا فرق ہیں تو شیخ سعدہ دن تفتازانی رحم اللہ کیا فرمات مختلفان فی اعتبار متحدان فی الحقیق آخری بات قدیعہ کے اجزاء قدیعہ کے تاکہ کل ہم اس کی اقسام پڑھیں ایک منٹ قدیعہ کے اجزاء قدیعہ کے اجزاء قدیعہ آپ کس کو کہا ہم نے قدیعہ کی تعریف سچ اور جوٹ کا احتبال صحیح تو قدیعہ کو تصدیق بھی کہتے ہیں وہ جو آپ نے تصدیق کے اجزاء پڑھے تھے وہ قدیعہ کے اجزاء ہیں قدیعہ کے اجزاء کیا ہوں گے موضوع یا مقدم محمول یا تالی نسبہ کلامیہ نسبہ خارجیہ اور تناعلاقہ اور مدمون جملہ مدمون جملہ ان سب کے اموضات پہلے کر چکے ہیں کس مسئلے میں تصورات کے لیکچر میں یعنی انواع العلم کے علم کی اقسام میں اب آپ سے سوال ہے یہ رہتا بھی زیدن قائم زیدن قائم کوئی آپ سے پوچھے اس کا مضمون جملہ بیان کرو تو آپ کیا زیدن قائم کہیں گے قیام او زیدن اگر کوئی آپ سے پوچھے زیدن اسد اب آپ کیسے بیان کریں گے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مضمون جملہ جو ہے مضمون جملہ اس کے دو طریقے ہوتی ہیں مشتق ہے یا کیا ہے محمول کے اعتبار سے یا جامد ہے ہم دیکھیں گے کہ اگر محمول مشتق ہے تو اس محمول کا مستر موضوع کی طرف مضاف کر دیں گے یعنی اگر محمول مشتق ہے اس محمول کا مستر لائیں گے اور موضوع کی طرف کیا کر دیں گے مضاف کر دیں گے مثلا زیدن قائم قائم محمول ہے محمول کیا ہے مشتق ہے تو مشتق کا مستر لائیں گے قیام مستر لانے کے بعد کس کی طرف مضاف کریں گے موضوع کی طرف تو قیام زیدن یہ مضمون جملہ ہے لیکن اگر اس میں جامد ہے تو اس کے دو طریقے ہیں کون نسبہ یا کیا کرتے ہیں یہ سمجھیں اگر محمول کیا جامد اس کا مضمون جملہ بیان کرنا تو دو طریقے ہیں کہ موضوع کے شروع میں قون لگا دیں جو کانا سے ہے مستر قون تو یہ جو مستر جو فائل کیا ہے مدافلے بن جائے گا مجرور قون زیدین اسادن یہ مضمون جملہ بیان ہو گیا یعنی موضوع کے شروع میں قون لگا دیں محمول کو منصوب کر دیں آپ سے اگر کوئی پوچھے زیدن اساد کا مضمون جملہ کیا ہے ٹاپر کے آپ کہیں گے قون زیدین اسادن زید کا اساد ہونا نہیں نہیں وہ فیل آجائے گا قون زیدین اسادن مضمون جملہ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے مصری معنی میں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ محمول کے ساتھ یعنی نسبہ لگائیں اور اس کو مضاف کر دیں کس کی طرف موضوع کی طرف آپ کریں یہ جامد ہے یعنی نسبہ لگائیں اسادی تائم مدورہ لگائیں اسادی یا مضاف کر دیں موضوع کی طرف اسادی یا تو زیدین دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس میں جامد ہے اس اس میں جامد کو یعنی نسبت لگا کے موضوع کی طرف مضاف کر دیں گے کیا مضاف کریں گے تو تا تو مدورہ آئے گی تو ہم کیا کہیں گے ایک سوال ہے ہم نے ہمارا زیدن اسدن کہنے سے مراد ہوتا ہے کہ ہم زید کی شجاعت بیان کر رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ اسدیتو زیدن جب ہم ایک اسد کی صفت اور اس کے خصوصیات کو زید کی طرف منصوب کر رہے ہیں اس سے نسبت پیدا کر رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں تو اسدیت کی تو اصل جو خاصیت ہے وہ تو مفتریس ہے ہم حقیقت کے اعتبار سے نہیں وہ جو وجہ شبہ ہے یعنی جو تشبیح میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک معنوی چیز ہے بعض کا لفظوں میں ہوگی بعض اوقات نہیں ہوگی لیکن جو مشبہ بھی ہی ہے وہ لفظیہ تو ہم اسی کو لائیں گے تاکہ سننے والا اصل سے وہ شجاعت مراد لے سکے مضمون جملے سے مراد ہے کہ جو لفظ ہیں وہ بیان کیے جائیں یہ تو وجہ ہے کہ آپ اس کو اصل کیوں کہہ رہے ہیں یہ معنی ہے اگر اس میں مشتق ہے تو مشتق کا مستلہ کے موضوع کی طرف مضاف کر دیں گے اگر جامدہ تو دو طریقے ہیں یا تو موضوع کے شروع میں کون لگا دیں محمول کو منصوب کر دیں یا پھر کیا ہے کہ اس میں جامد جو محمول ہے یعنی نسبہ مدورہ لگا کے موضوع کی طرف مضاف کر دیں یہ مضمون جملہ ہے مقدم کسے کہتے ہیں یہ ہم کل پڑھیں گے مقدم اور تعلیق اقسام قدیعہ میں یہاں تک کوئی کوسچن ہو اب کل انشاءاللہ اقسام قدیعہ پڑھیں گے اس کے بعد تناقض اس کے بعد عکس اس کے بعد قیاس چال لیکچنوں کے بعد تصدیقات ختم ازن اللہ تعالی اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا پڑھنا اور اس کو سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نفع بخش بنا ادارین میں امین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ